کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھئے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ وہ میں واضح کر چکا ہوں بغابت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا درہ کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے واجب القتل ہو جائیں گے فتوے کی زند میں آ جائیں گے یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریک عدالتیں ہیں نہ شریک فیصلے ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قصاص کے معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا فرض کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہی ہے تعریف کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مدہ صحابہ اس کے لئے مجلسیں تائم ہو رہی ہیں بھئی کر کیا رہے ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگا ہمارے لئے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر لوگ قائم کرنے کے لئے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر ویڈیو کیسٹس سیڈیز نبالوں ڈی ویڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تمہارز کر چکا ہوں فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھئے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے اس کا عبدالعہ کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جو جد و جہود ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان اس کا میں دعی ہوں ادنا سا وہ تنظیم نہیں ہے میں اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی اس کی تنظیم تھی مسلم لیگ پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس کا تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحت یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چوراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینہ ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عسیم ان مدنی اور مولانا ملکلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سرائی گئی تھی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق دینہ ہال تھے اسی میں سن اکیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی کل بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح کو دس بجے ہے کہ یارہ بجے تو ازد میں آپ حضر آج شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہیں کیا پس پردہ عوامل کار فرما تھے کیا کسی شئے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے مداخی بیان کرتے رہے منقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی الناس کا جو ہمارے ذمہ ہے بحیثیت عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات نے کی ہاں یہ لپ سروس کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لئے اس وعی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدو جہود کریں